ویلکم بیک خبروں کا سلسل آگے بڑھائیں موٹر سائیکل چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے ساندھا کے علاقے سے دس روز میں تین موٹر سائیکل چوری کی واردات کے بعد چوروں کے فرار ہونے کی فوٹیج لہو نیوز کو موصول ہو گئی ہے ارسلان حیدر ہماری سطھ موجود ہے ان سے جان لیتا ہے ارسلان بتائیے گا یہ کس طرح سے واقعہ پیش آیا موٹر سائیکل چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ جو ہے وہ دوبار سبہ حکومت میں جاری ہے پولیس جو ہے وہ پولیس کی جانب سے کسی قسم کے کوئی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کے مقدمات بھی درج نہیں کیے جا رہے ارسلان کو جو ہے وہ پولیس اہلکارو بھی جانب سے سب اچھا کی ریپورٹ دی جاری ہے کسی طرح کا گوہ جو ہے وہ ساندھا کے علاقہ میں گزشتہ رات پیش آیا جس میں جو ہے وہ ایک جو دو جو ناملوم جو چور سے وہ موٹر سیکل چورا کر وہاں سے پرار ہو رہے ہیں اور ان کی سیسٹیوٹیو پوٹیج ہے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں ان کی جو چہرے ہیں بلکل واضح نظر آ رہے ہیں اور پولیس کو سیسٹیوٹیو پوٹیج مصول ہونے کے بعد بھی پولیس واقعہ کا مقدمہ سے درج نہیں کر رہی متاثرین کا کہنا ہے کہ اس گلیز ساندھا کے اس علاقے سے جو ہے وہ گزشتہ دس دنوں میں صرف تین موٹر سیکلیں جو ہے وہ چوری ہو چکی ہیں اور انہی دو افراد نے جو ہے وہ ڈگیٹیو کی بارداتیں بھی کی ہیں لیکن پولیس کو جب ساندھا میں درخواست دے دی جاتی ہے اپلیکیشن تو جمع کر دی جاتی ہے لیکن پولیس کی جانب سے مقدمات میں تقیر کی جاری ہے اور پولیس جو ہے وہ مقدمات درج کرنے میں سے ابھی دک کاسر ہے جی پولیس مقدمات درج کرنے میں کاسر نظر آتی ہے بہت شکریہ آپ کرسلان حیدر تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے